بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نوکلر مغنیتک ریزونیس پیروسکی کو دسکس کروں گی نوکلر مغنیتک ریزونیس پینامینا واس پس دیمونسٹریٹی بائی پیلکس بلک اور ایڈوارد پورسل اس پینامینا کو سب سے پہلے پیلکس بلک اور ایڈوارد پورسل نے پیش کیا تھا پیلکس بلک کا تعلق تھا سٹینفورد یونیورسٹی سے اور ایڈوارد پورسل کا تعلق تھا ہاورڈ یونیورسٹی سے what is the meaning of NMR NMR کا مطلب کیا ہے this type of spectroscopy involve energy change of atomic nuclei spectroscopy کے اس type میں atomic nuclei کا energy change ہو جاتا ہے lower state سے یا clockwise state سے anti-clockwise state میں اور anti-applied magnetic field is necessary to observe these change ان change کو observe کرنے کے لئے ہم نے اپلائی مگنیٹک پیلڈ اپلائی کرنا ہوگا جتنا stronger magnetic field ہوگا اتنا ہی ہمارے پاس atomic nuclei کے درمیان energy change زیادہ ہوگا the world resonance is similar to absorbance یہ NMR spectropotometer ہے یہ ہمارے پاس ہم نے جو magnetic field provide کیا ہے اس کا north pole ہے اور south pole ہے ان دونوں کے درمیان ہم sample tube رکھتے ہیں sample tube میں ہمارے پاس nucleus ہوتا ہے nucleus ہوتا ہے nucleus ہوتا ہے sample کے اور یہی nucleus spinning motion show کرتا ہے clockwise clockwise spinning motion show کرتا ہے جب یہ nuclei absorb کرتے ہیں radio wave region کو تو اس کا spinning motion clockwise سے change ہو جاتا ہے anti-clockwise میں anti-clockwise سے جب یہ واپس clockwise state میں آتا ہے تو emit کرتا ہے radio wave region کے ایک خاص frequency کو اور یہی frequency ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ نیکلیائی کو ڈیفرنٹ نیکلیائی کو ہم اسی فریکوینسی سے identify کرتے ہیں resonance کا مطلب ہے absorbance sub radio wave region nuclear magnet کیا ہے جیس طرح سارے نیکلیائی میں proton اور neutron ہوتا ہے except hydrogen جس میں صرف proton ہوتا ہے یہی نیکلیائی spinning motion show کرتا ہے اپنے ایکسس کے گرد جس طرح electron spinning motion show کرتا ہے اسی طرح نیکلیائی بھی show کرتا ہے اور نیکلیائی کے spin quantum number کو ہم capital i سے represent کرتے ہیں کون سے نیکلیائی spinning motion show کرتا ہے اور کون سے نیکلیائی spinning motion show نہیں کرتا وہ اسٹیبلسز ہم اسٹیبلسز define کریں گے وہ نیکلیائی جس کا atomic number even ہوتا ہے اور mass number بھی even ہوتا ہے اس کا spin quantum number zero ہوگا اس کا اگزامپل ہے carbon 612 اور ہمارے پاس دوسرا اگزامپل ہے oxygen جس کا atomic number 8 ہے اور mass number 16 ہے یہی نیکلیائی ہمارے پاس کیا ہے مگنیٹکلی انیکٹیو ہے اس کو ہم انیمارس یکٹروسکوپی میں ڈسکس نہیں کر سکتے یا سٹیڈی نہیں کر سکتے کیوں مگنیٹکلی انیکٹیو ہے اس کو میں ایک اگزامپل سے اگزامپل سے ڈسکس کرتی ہوں پار اگزامپل ہمارے پاس ایر آر بیٹان میں دو الیکٹران ہوتے ہیں دو الیکٹران ایک الیکٹران spinning motion شو کرتا ہے دوسرا الیکٹران spinning motion شو کرتا ہے انٹی کلاک وائز جو کلاک وائز spinning motion شو کرتا ہے اس سے جو مگنیٹک ڈائپول پروڈیوس ہوتا ہے اس کا نارت اوپر ساؤت نیچے اور دوسرا الیکٹران کے انٹی کلاک spinning motion سے جو میڈ ڈائپول پروڈیوس ہوتا ہے اس کا ساؤت اوپر اور نارت نیچے اسی نارت اور ساؤت ایک دوسرے کے اپیکٹ کو کینسل کرتا ہے اور اس طرح نیچے جو ساؤت اور نارت ہے وہ ایک دوسرے کے اپیکٹ کو کینسل کرتا ہے تو یہ مگنیٹکلی انیکٹیو ہے وہ ایٹم جس کا ایٹامک نمبر آٹھ ہے اور ماس نمبر ایون ہے تو اس کا سپن کوانٹم نمبر انٹیجرز میں ہوگا ون تری پائل کے پام میں ہوگا اور اس کا ایگزامپل ہے ڈیوٹریم وہ ایٹم جس کا ایٹامک نمبر ایون ہے یا آٹھ ہے اور ماس نمبر آٹھ ہے تو اس کا سپن کوانٹم نمبر ہاپ انٹیجرز میں ہوگا ون ور ٹو میں ہوگا تری ور ٹو میں ہوگا تری ور ٹو میں ہوگا اور اس کا ایگزامپل ہے ہائیڈروجن جس کے میکلس میں ایک پروٹان ہے اور اس کا سپننگ موشن ہے ہاپ نکلیائی کا ٹوٹل سپن کیا ہے وہ ہمارے پاس نیوٹران اور پروٹان کے سپننگ موشن کے ویکٹر کمبینیشن سے ہوگا ویکٹر کمبینیشن سے ٹوٹل سپن آپ نکلیائی ہم دیترمائن کرتے ہیں In the absence of magnetic field سارے نکلیائی ہمارے پاس ہمارے پاس رینڈوم اوریانٹیشن شو کرتے ہیں رینڈوم ویڈاوٹ اینی چوئیس یہ دیترمین دیریکشن میں پریزن ہوتے ہیں By applying magnetic field they can take up different orientation اور اس orientation کو ہم ڈیٹرمائن کرتے ہیں اس پارمولی کے ذریعے سے 2i plus 1 capital i plus 1 وہ نکلیائی پارنکلیائی with spin quantum number آپ ہاپ وہ نکلیائی جس کا spin quantum number ہاپ ہوتا ہے اس 1 و 2 کو اس کے spin quantum number یا اس پارمولی میں پٹ کریں تو آپ کے پاس ہمارے پاس کیا جائے گا 2 multiplied by 1 و 2 plus 1 is equal to 2 orientation اور اس کا اگزامپل ہے 1H1 2 orientation کس طرح شو کرے گا 1 along the magnetic field and 2nd against the magnetic field یہ along the magnetic field کیا ہے اور against the magnetic field کیا ہے وہ magnetic field جو کہ پروٹان سے پروڈیوس ہوتا ہے یا نیوکلیس سے پروڈیوس ہوتا ہے اس سے جو ریس ہے وہ پیرلل ہوتے ہیں applied magnetic field کے جو مگنیٹک فیلڈ ہم پروائیٹ کرتے ہیں اس کے ریس کے پیرلل ہوتے ہیں یا مگنیٹک فیلڈ کو انکریز کرتا ہے اور against یہ ہے کہ یہ opposite direction میں ہوتے ہیں applied magnetic field کو اس طرح مگنیٹک فیلڈ کے strength کو ڈیکریز کرتا ہے وہ نکلیائی جس کا spin quantum number 1 ہوتا ہے تو 1 کو پٹ کرے اس پارمولے میں اس پارمولے میں تو آپ کے پاس 2 multiplied by 1 plus 1 is equal to 3 orientation آ جائے گا اور ہمارے پاس اس کا example ہے 1D2 دیوٹریم ہے یہ 3 orientation شو کرے گا 1 along 1 against and 3rd one perpendicular to the applied magnetic field وہ نکلیائی جس کا quantum number spin quantum number 1 سے greater ہوتا ہے تو یہ پوسیس کرتا ہے نانسپیریکل چارٹ distribution therefore پوسیس کرتا ہے both magnetic dipoles and electric quadrupoles وہ نکلیائی جس کا spin quantum number half ہوتا ہے اب میں ڈسکس کروں گی کہ مگنیٹک فیلڈ کا کیا اپکٹ ہے اور پریسیشن کیا ہے اور لارمول پریسیشن پریسیشن پریسیشنی کیا ہے اور کس طرح نکلیائی ابزارب کرتے ہیں ریڈیو ویو ریجن کے اس کو میں ایکسپلین کرتے ہوں وہ نکلیائی جس کا spin quantum number half ہے پوسیس کرتا ہے two spin state ایک کو ہم alpha state کہتے ہیں دوسرے کو ہم beta state کہتے ہیں alpha state clockwise spinning motion آپ نکلیائی ہوتا ہے اور اس کو ہم پلس half سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کے ایرو کا ہیڈ اوپر ہوتا ہے بیٹا state انٹیکلاقوائز spinning motion آپ نکلیائی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم negative half سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کے ایرو ایرو کا ہیڈ نیچے کی طرح ہوتا ہے اپلائیڈ مگنیٹک پیلڈ کو ہم ایچ نٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ایچ نٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس alpha state ہے یہ beta spin state ہے اور ان کے درمیان جو انرجی ہے اس کو ڈیلٹا ای سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کو ہم یہ ہمارے پاس ڈائیگرام ہے انرجی کو ایکسپلین کرنے کے لئے انرجی کا جو ریڈیو ویو کے انرجی اور ہمارے پاس مگنیٹک پیلڈ سٹرنٹ کا آپ اس میں کیا ریلیشن ہے یہ یہ alpha state ہے یہ beta state ہے y-axis پر ہمارے پاس انرجی انرجی ہے اور x-axis پر ہم وہ سپیکٹرومیٹر پوٹومیٹر جس میں ہم مگنیٹک پیلڈ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے سٹرنگ کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور یہ جو 100 میگا ہرٹ ہے 200 میگا ہرٹ ہے یہ پروٹان کے پریسیشنل پریکوینسی کو ریپریزنٹ کرتا ہے یعنی پروٹان یہ پروٹان کے ہائیڈروجن کے جو نکلیائی ہے وہ اسی پریقوینسی پر ایبزرپشن شو کرتا ہے 100 میگا ہرٹ 200 میگا ہرٹ جتنا ہم مگنیٹک پیلڈ سٹرنگر پروائیڈ کریں گے اتنا ہی alpha اور beta state کے درمیان انرجی ڈیفرنس زیادہ ہوں گا اگر ہم نے ان ایمار سپیکٹرو پوٹو میٹر میں 23,500 گاز پروائیڈ کیا ہے سٹرنگھ والا مگنیٹ پروائیڈ کیا ہے تو اسی پر پروٹان alpha state سے beta spin state کے لئے 100 میگا ہرٹ ایبزرپ کرے گا ریڈیو ویو ریجن سے اگر ہم نے 47,000 گاز والا سٹرنگھ پروائیڈ کیا ہے مگنیٹک پیلڈ کے سٹرنگھ کو مگنیٹک پیلڈ پروائیڈ کیا ہے تو یہ پروٹان alpha state سے beta spin state کے لئے 200 میکا ہرٹس ایبزرپ کرے گا یہ کیوں ہم ہم جتنا سٹرنگر مگنیٹک پیلڈ پروائیڈ کریں گے اتنا ہی ہمارے پاس energy difference زیادہ آئے گا اس لئے یہ سٹرنگر مگنیٹک پیلڈ پروائیڈ کرتے ہیں کہ room temperature پر alpha state اور beta state میں جو energy difference ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اس لئے جو room temperature پر thermal energy سے یہ alpha state سے نکلیائی چلا جاتا ہے beta spin state سے جتنے کم نکلیائی alpha state میں ہوں گے اتنا ہی ہمارے پاس یہ انیمار اتنا ہی کم intense انیمار signal دے گا انیمار peak ہمارے پاس شارپ نہیں ہوگا اس لئے جتنا ہم سٹرنگر مگنیٹک پیلڈ پروائیڈ کریں گے اتنا ہی ڈیپرنٹ زیادہ ہوگا تو number up نکلیائی alpha state میں زیادہ ہوں گے alpha state میں زیادہ ہوں گے تو زیادہ نکلیائی absorption شو کرے گا اور beta state میں چلا جائے گا اور beta state میں alpha state سے alpha state میں آئے گا تو زیادہ frequency emit کرے گا اور ہمارے پاس انیمار spectrum میں جو peak ہوگا وہ شارپ آئے گا وہ شارپ آئے گا یہ ہمارے پاس پارمولہ ہے delta e is equal to h gamma ڈو 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 غیرو ratio کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے یہ specific nucleae کا specific ہوتا ہے اور یہ determine کرتا ہے کہ nucleus sensitive کو to the applied magnetic field کہ یہ nucleus کتنا sensitive ہے toward the applied magnetic field and it measure the magnetic strength of nuclear magnet جو نکلیائی کا magnetic strength ہے وہ اس کو measure کرتا ہے یہ gamma اور ہمارے پاس determine کرتا ہے the sensitivity of nucleus toward the applied magnetic field. ہمارے پاس یہ ratio ہوتا ہے magnetic moment کا gamma is the ratio between is the ratio between gamma is the ratio between spin quantum number and magnetic moment کا یہ تو energy difference ہے ٹھیک ہے اس میں ہم NMR spectropotometer سے اچھ نٹ کی ویلیو پوٹ کریں گے اور اچھ نیکلیائی کا یہ سپیسیل کو ہوتا ہے اس کو پوٹ کریں گے اور اچھ ہمارے پاس plan constant ہے اور اس کے calculation سے ہمارے پاس delta e آئے گا اگر اس پرمولے سے آپ لوگوں نے frequency کو find out کرنا ہے کہ یہ کونسا frequency یا کونسا region radio کے absorb کرتے ہیں تو اس سے ہم اس کو بھی calculate کر سکتے ہیں ڈیلٹا e is equal to h h frequency v represent کرتا ہے frequency کو v is equal to delta e اور h تو ڈیلٹا e کی جگہ آپ لوگوں نے یہ بھی لیو پوٹ کرنا ہے h h کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس frequency بھرابر ہو جائے گیما h0 و 2π کے what is spin flipping spin flipping کیا ہے spin flipping کا مطلب یہ ہے the transition of nucleus from alpha state to beta state اس پروسس کو ہم spin flipping کہتے ہیں یہ ہمارے پاس alpha state ہے یہ beta state ہے alpha state میں جب h حس frequency radio wave region سے نکلیائے absorb کرتے ہیں تو یہ beta state میں چلا جاتا ہے in the presence of applied magnetic field now basic theory کیا ہے انہیں مارک کا کہ کون سے strip میں یہ radio wave region کو absorb کرتے ہیں the question is how to transfer the electromagnetic radiation یا radio wave region to a spinning nuclei take place سب سے جو confusing tip ہے وہ یہاں پر ہے کہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ کون radio wave region کو یہ کس طرح absorption کس طرح ہوتی ہے یہ ہمارے پاس نکلیائی ہے ٹھیک ہے یہ applied magnetic field ہے یہ نکلیائی ان نکلیائی کو جب ہم magnetic field میں رکھتے ہیں تو ایک تو spinning motion ہے axis کے گرد گھومتا ہے ٹھیک ہے دوسرا motion یہ ہے جب اس کو ہم magnetic field میں رکھتے ہیں تو یہ جو نکلیائی کا اوپر top والا ہے نا وہ circle میں move کرتے ہیں اور جو نیچے والا ہے وہ wrist اپنی position پر ہوتا ہے اور جو top والا ہے وہ spinning motion show کرتا ہے circle میں اس spinning top motion کو ہم نکلیائی کے spinning top motion کو ہم gyroscopic motion کہتے ہیں gyroscopic motion کہتے ہیں ٹھیک ہے یہی نکلیائی جو کی axis جب circle میں move کرتے ہیں جو spinning top ہے یا axis ہے جب circle میں move کرتے ہیں اور perpendicular ہوتا ہے applied magnetic field کے تو اس motion کو ہم کیا کہتے ہیں precision کہتے ہیں کیا کہتے ہیں precision کہتے ہیں precision کا کیا مطلب ہے slow moment top spinning axis around the axis of applied magnetic field یہ applied magnetic field کا axis ہے اور یہ نکلیائی کا spinning axis ہے یہی spinning most axis جب اس axis applied magnetic field کے axis کے گرد moment moment spinning axis موشن کرتا ہے اس applied magnetic field کے axis کے گرد یا circle میں موشن کرتا ہے تو اس کو ہم precessional frequency کہتے ہیں اور اس orbit کو ہم precessional orbit کہتے ہیں جب یہ نکلیائی کا جب یہ نکلیائی کا پریسیشنل پریسیشنل سٹارٹ کرتے ہیں اور جو اس کا frequency ہے اس نکلیائی کا جو precessional frequency ہے precessional frequency ہے مطلب جو cycles per second ہے وہ precessional frequency برابر ہو جائے radio wave region کے frequency کے تو ہمارے پاس اس step پر absorption ہوگا radio wave region کے یہ ہمارے پاس applied magnetic field ہے یہ spinning نکلیائی ہے یہ axis applied magnetic field ہے یہ black line spinning axis آپ نکلیائی ہے یہ ہمارے پاس یہی axis circle میں موشنل کرتا ہے اور اس کو ہم precessional orbit کہتے ہیں یہ پورا discussion تاہم نکلیائی ریزون سپکٹرسکوپی کے بارے میں اس کو میں سمرائز کرتی ہوں کہ نمار سپکٹرسکوپی میں ہم اس نکلیائی کو سٹریلی کرتے جو magnetically یک ٹیو ہوتا ہے magnetically یک ٹیو کا مطلب کیا ہے جو spinning motion شو کرتا ہے یا جس کا اٹامک نمبر آٹھ ہو یا ماس نمبر ایون ہو یا آٹھ ہو آٹھ تو یہ ہی ہمارے پاس spinning motion شو کر دیا اور نکلیائی کے spinning motion کو ہم یا spin quantum نمبر کو ہم capital i سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جب magnetic field ہم provide کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا جو alpha state اور beta state کے درمیان energy difference ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر یہی نکلیائی spinning precision سارٹ کرتے ہیں ریسیشن کا کیا مطلب ہے اس کا spinning top motion کرتا ہے spinning top motion کو ہم گا نسکوبک motion کہتے ہیں اور اس کا جو spinning axis ہے وہ moment شو کرتا ہے around the axis of applied magnetic field اور اس کا وہ frequency جس پر یہ اس کل میں گون گتا ہے اس کا ہم precessional frequency کیتے ہیں اگر precessional frequency برابر ہو جائے radio wave region کے frequency کے تو یہ frequency absorb کرتا ہے radio wave region کے اور lower state سے چلا جاتا ہے higher state میں